اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نسیم رتا قادری حاضر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے صلو علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم تو بھائیو پھر سے ایک نئی درگاہ میں حاضری ہوئی حضرت شاہ علم شاہ رحمت اللہ علیہ وآلہ کی بارگاہ میں یہ ہمارے سلیم بھائی ہے درواز شریف ہے خالیم صاحب درواز شریف کس طرح ہے کس جگہ حصف ہے یہ ٹھانر اور کسرباق کے ساتھ میں موجود ہے اچھا یہ ہمارے شاہد بھائی جن کے ذریعے درواز شریف میں حاضری ہے تو چلیے چلتے ہیں یہاں سے مجھے جو مقتصر سے حصی ملے گی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا تو اگر چینل پر نئے سسکرائب کریں فیض اوپر دیکھ رہے ہیں تو فالو کریں تو چلیے مقتصر سے معلومات حاصل کرتے ہیں ناظرین ابھی آپ جس عظیم و شان بارگاہ شریف ہی زیارت کر رہے ہیں بے بارگاہ شریف دیاست مہاراست کا مشہور سہر ممبئی علاقے کے بیونڈی کے کسرباق میں استیت ہیں اور دربار شریف میں آرام فرما رہے ہیں حضرت سید سعالم شاہ رحمد اللہ علیہ اور سرکار کی بے شمار کراماتیں ہیں اور سرکار کا عروض ہر سال اٹھرا سفر کو بہتی سانو سوقت سے بنایا جاتا ہے اور سرکار کے عروض کے دوران یہاں پر لنگر کا پروگرام ہوتا ہے اور میں سر رہتی ہے اور ناپ کھانی بھی ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ ہمارے تین لگاتار ویڈیو آئے ہیں حضرت باہدین شاہ اور حضرت سکر شاہ رحمد اللہ علیہ یہ تینوں عالیہ کرام کا عروض نائن سے ہوتا ہے تو اگر آپ جاتے ہیں بے بیونڈی تو ان تینوں عالیہ کرام کے عروض میں سامن ہو اور فیض حاصل کریں ماشاءاللہ بہت ہی سانو سوقت سے ہوتا ہے اور اس سے زیادہ ہمیں آسے معلومات نہ مل سکی اور جو یہاں کہ مجھے خادم صاحب ہے اور بھی جو معلومات دیں گے سرکار کے بارے میں تو بھی آج آپ کو میں میڈوں پر ذریعے سے بتانے کی کوشش کروں گا تو چلیے چلتے ہیں ابھی ہم بھی دعا کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے اور حضرت شاہ علب شاہ رحمد اللہ علیہ کے وسیلے سے اور کل اولیہ کرام کے وسیلے سے اور اہلِ بیعت کے وسیلے سے ہم سب کو اس کے رسول عطا فرمائے اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے اور ہم سب کو نیک اخلاق کے ساتھ نیک آمان کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اور جو مولا بیمار ہے مولا انہیں صفاء عطا فرمائے اور ہم سب کی نیک زہز مرات بری عطا فرمائے برجو پریسان حال ہے مولا ان کی گیپ سے مدد ادا فرما اے اللہ ہر چھوٹی بڑی بیواری سے ہمیں افقل موامی موامینات کو مولا محفوظ رکھ اے اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے پر قائم رکھ اے اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق ادا فرما اے اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جامع کوسن نصیب فرما اے اللہ ہمیں موت کی سبتی و قبر کے عذاب سے بتا اور جو مولا پریسان حال مولا ان کی گیپ سے مدددہ فرمائے اور جو مولا ویڈیو کے ذریعے سے مولا زیارت کر رہے ہیں مولا اور آمین کہہ رہے ہیں مولا انہیں بار بار مولا مدینہ منورہ کی حاضر نصیب فرمائے تو امید کرتا ہوں وائیو ایک ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا تو اگر آپ کو ایک ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں تو آپ جا کر ضرور دیکھیں ان سب کو بھی لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ ہمیں اور اچھے طریقے سے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد جوئن کر سکتے ہیں تو جوئن کر لیں گے تو آپ ہمارے چینل کے سپورٹرز بن جائیں گے اللہ تعالیٰ اس کا حاضر آپ کو ضرور عطا فرمائے اور اگر آپ کدھر بھی ایسی کوئی درگاہ ہو تو مجھے انسٹاگرام پر میسیج کر دیں میرے انسٹاگرام کا ایڈی ہے نسیم رضا قادری ہم آپ کے لئے بھی آئیں گے اور ایسا فوق صورت صورت ویڈو شوٹ کریں گے تو چلیے چلتے ہیں یہاں کے خادم صاحب سے ملتے ہیں اور مقتصر سے جانکار یہ حاصل کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہم لوگ میں آؤ شاہد بھائے حضرت شاہ علم سید شاہ علم شاہ کے مزاج شریف پہ آئے ہوئے یہ مزاج شریف بیونڈی کے ٹھانہ روڈ علاقے میں ہے یہ حضرت کا اُرش مبارک 18 شفر کو ہوتا ہے اور بڑے شور و گول سے یہاں منایا جاتا ہے یہاں سندل شریف ہوتا ہے گوشول شریف ہوتا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ نات کی محفل منائی جاتی ہے اور لنگر شریف کیا جاتا ہے حضرت سے یہ بہت سارے کرامت ہے ان کے وجہ سے بہت سے لوگ کے کام بھی ہوئے اور یہاں والے جو ہے کے سرباگ والے اور یہاں کے آس پچ کے رہنے والے بہت مانتے ہیں ان کو دیلو جانسا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک اور آستانے میں حضری ہوئی حضرت سید شاہ علم شاہ رحمت اللہ علی یہ بھی آستانہ بیونڈی میں استد ہے سرکار کا عرص 18 سفر کو منایا جاتا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سرکار کا آستان ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مالی سلیم بھائی اور سعید بھائی سبحان اللہ